ہلو فرینڈز ویلکم ٹو نیٹنگ چیمپ فرینڈز یہ دیکھئے آج میں یہ سنگل کلر کا پیٹرن لے کر آئی ہوں یہ پیٹرن جو ہے آپ اس کو بی بی سویٹر میں یا کارڈیگن میں یا لیڈیز پروجیکٹ میں کسی بھی پروجیکٹ میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں شرگ کارڈیگن یا لیڈی جیکٹ ان سب میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ والی شیپ اس میں آ جاتی ہے اپنے آفی اس لیے یہ جو دیجائن ہے ہمارا یہ فروگ یا لیڈیز پروجیکٹ میں ہی اچھا لگے گا ویسے آپ کی مرضی ہے آپ کسی میں بھی بنائیے اور یہ جو ہمارا دیجائن ہے یہ بارہ سلائی پر کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور انیس فندوں پر یہ دیجائن ہمارا ڈلا ہے تو اس دیجائن کو بنانے کے لیے ہمیں فندے چاہیے انیس کے ملٹیپل فندے لے کر دو فندے ایڈ کر لینا تو آپ کا یہ جو بیٹرن ہے یہ سیٹ ہو جائے گا ایک ایک فندہ میں نے ایسٹیج لیا ہے اور انیس فندوں پر یہ دیجائن ہمارا ڈلا ہے تو اس میں انیس کا ملٹیپل آپ دیجئے گا اور دو فندے ایڈ کر لیجئے گا اور یہ دیکھئے اس میں جو یہ رونگ سائیڈ ہے ہماری اس میں ساری سلائیاں الٹی آتی ہیں تو یہ بنانا آسان ہے ایک طرف سے ساری سلائیاں الٹی آتی ہے ایزی ہے بنانا اور ایک طرف سے یہ دیجائن ہمارا ایسے بنتا ہے بارہ سلائی کا دیجائن ہے چھے سلائی اس میں بہت سیمپل ہے چھے سلائی میں اس میں یہ جالی بنتی ہے اور فندے گھٹتے بڑھتے ہیں تو چلیے اس کو بنا کر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں 40 سٹچیز لیے ہیں نائنٹین کے مرٹی پلس میں میں نے اس میں 38 پلس 2 فندے کر کے یہ 40 فندے لیے ہیں تو یہ ہماری فرسٹ رو ہے اس میں یدی ہمیں کارڈکن وغیرہ بنانا ہے لیڈیز پروڈیکٹ کوئی بھی یا فروک تو ہمیں بورڈر بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس میں یہیں سے سٹارٹ کیجئے گا یہ ڈیجائن جو پیٹرن کی فرسٹ رو ہے وہ ہی میں یہاں پر بناوں گی ڈائریکٹ اور جب آپ اس میں فندے ڈالیں گے یا تو ڈیجائنر فندے ڈالیں گے یا سیمپل تو ہلکے سے آپ لوز رکھ لینا اس میں یہ پوری رو ہماری اُلٹی آئے گی ہمیں چار لائن جو بنانی ہے وہ بنانی ہے گارٹ اشٹس پیٹرن والی تو دونوں سائیڈ سے یہ اُلٹی اُلٹی آئے گی چار لائنیں ہماری یہ میں بنا لیتی ہوں یہ فرسٹ رو ہماری کمپلیٹ ہوئی یہ روان سائیڈ ہے ادھر سے ہم سیکنڈ رو بنیں گے یہ بھی اُلٹی ہی آئے گی پوری اُلٹی اُلٹی بنیں جائے گی یہ والی بھی یہ دیکھیں فرنس دو سلائی ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے یہ رائٹ سائیڈ ہے تیسری سلائی بنا رہے ہیں یہ بھی پوری ہماری اُلٹی آئے گی میں نے آپ کو بتایا تھا چار لائنیں ہم جو بنیں گے گارٹ اشٹس پیٹرن کی بنیں گے یہ اُلٹی اُلٹی آئے گی دونوں سائیڈ سے یہ تیسری لائن میں اُلٹی بن رہی ہوں اور چوتھی لائن بھی اُدھر سے اُلٹی آئے گی تو یہ میں کمپلیٹ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں فرنس میں نے چار سلائی کمپلیٹ کر لی ہے یہ گارٹ اشٹس پیٹرن کی اس میں دونوں سائیڈ سے اُلٹی اُلٹی بنی جاتی ہے تو یہ چار سلائیہ کمپلیٹ ہو گئی پاچویں سلائی ہم اِدھر سے یہ ہماری رائٹ سائیڈ ہے یہ پاچویں سلائی اِدھر سے پوری سیدھی آئے گی سارے فرندے سیدھے بنے جائیں گے پاچویں سلائی میں یہ پاچویں سلائی ہماری کمپلیٹ ہوئی رونگ سائیڈ سے سکس تروں بنائیں گے یہ پوری اُلٹی آئے گی سارے فرندے اُلٹے بنے جائیں گے چار سلائی اس میں گارٹ اشٹس پیٹرن کی آتی ہیں اور دو سلائی اس میں سیمپل آتی ہیں پلین سیدھی سائیڈ سے سیدھی اور اُلٹی سائیڈ سے اُلٹی تو ایسے کر کے یہ چھے سلائی ہماری کمپلیٹ ہوتی ہیں یہ چھٹی سلائی ہے یہ میں کمپلیٹ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں فرندس چھے سلائی ہماری کمپلیٹ ہوئی چار سلائی یہ ہم نے بنائی ہے اور دو سلائی ہم نے پلین بنائی ہے تو اب یہاں سے ہم پیٹرن میں ڈیزائن بنانا شروع کرتے ہیں چھے سلائی آگے جو بنے گی وہ جالی والی بنے گی یہ دیکھئے مانکہ میں نے اتارا آپ چاہیں تو اس کو بھنیلے چاہے اتار لیں یہ آپ کی مرضی ہے اس کے بعد 3 بار ہمیں 2 فندوں کا ایک بنانا ہے ایسے کر کے اُلٹا ہی یہ 2 فندوں کا ایک بنانیا اُلٹا گن کر ایک بار پھر 2 فندوں کا ایک بنانیا 2 ہو گئے ایک بار پھر 2 فندوں کا ایک بنانیا یہ 3 ہو گئے تو تین بار ہم نے دو فندوں کا ایک بنایا تین فندے کم کر لیے یہاں پر دھاگا پیچھے کریں گے ایک فندہ سیدھا بنیں گے اور اب دھاگا آگے کر کے جالی بنائیں گے اور یہ جالی ہماری چھے بنے گی لگاتار دھاگا آگے ایک دھاگا آگے دو دھاگا آگے تین دھاگا آگے چار دھاگا آگے کریں گے پانچ دھاگا آگے کریں گے چھے یہ چھے جالی ہم نے بنا لی اب دھاگا آگے کر کے ہمیں چھے بار دو فندوں کا ایک بنانا ہے تو یہ دیکھئے یہاں پر ہمارے چھے فندے بڑھے چھے جالی ہم نے بنائی تین فندے ہم نے ادھر کم کر لیے اور تین فندے ہمارے ادھر کم ہو جائیں گے اور یہ ہم چھے بار دو فندوں کا ایک بنائیں گے تو ہمارے چھے فندے کم ہوں گے تو تین فندے ادھر سے کم ہوں گے تین فندے جب آگے ہم جالی بنائیں گے ادھر سے کم ہوں گے تو یہاں سے ریپیٹ سٹارٹ ہوتا ہے ایک دو تین یہاں سے دیکھنا میں دو دو فندوں کا ایک ایک بنائے ہوں چار پانچ چھے یہ دیکھئے چھے بار ہم نے دو دو کا ایک بنائیا اب پھر ہم یہاں پر جالی بنائیں گے ایک فندہ سیدھا بنائیں گے اور پھر چھے جالی لگاتار بنائیں گے دھاگہ آگے کر کے ایک دھاگہ آگے دو دھاگہ آگے تین دھاگہ آگے چار پانچ اور یہ چھے پھر ہم دھاگہ آگے کریں گے اور لاسٹ میں بھی ہم تین بار بنائیں گے دو دو فندوں کا ایک بار ایک کر کے ایک پھر دو فندوں کا ایک بنائیا دو پھر دو فندوں کا ایک بنائیا تین یہ ایسٹیچ ہے اس کو ہم سیدھا بنائیں گے یہ تھی ہماری رو نمبر سیون اور یہ ادھر سے ساری سلائیں ہماری اُلٹی آتی ہیں یہ میں بنا لیتی ہوں آٹھوئی سلائی ہے آٹھ سلائی کمپلیٹ ہوئی فرینز یہ رائٹ سائیڈ ہے اب ہم بنائیں گے رو نائن فرسٹیچ اُتارا بلکل ویسے ہی جیسے ہم نے رو سیون بنائی تھی ویسے ہم نائن رو بنائیں گے پھر ہمیں وہی کرنا ہے تین بار دو فندوں کا ایک بنائنا ہے ایک پھر دو فندوں کا ایک بنائیں گے دو پھر دو فندوں کا ایک بنائیں گے تین اب دھاگا پیچھے کر کے ایک فندہ سیدھا بنائیں گے اور اب لگا تار چھے جالیاں بنیں گے دھاگا آگے کریں گے ایک دھاگا آگے کریں گے دو دھاگا آگے تین تیسری جالی یہ بیچ والے فندے پہ آتی ہے یہ جیان رکھنا تین دھاگا آگے چار دھاگا آگے پانچ دھاگا آگے اور یہ چھے اور اب دھاگا آگے کر کے چھے بار دو فندوں کا ایک کر ایک بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے پھر دھاگا پیچھے کریں گے ایک فندہ سیدھا اور پھر لگا تار چھے جالی بنائیں گے یہ ایک دھاگا آگے دو دھاگا آگے تین دھاگا آگے چار دھاگا آگے پانچ دھاگا آگے چھے دھاگا آگے کر کے اب لاسٹ میں تین بار دو فندوں کا ایک بنائیں گے ایک دو کا ایک دو 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 بار ہم بنا چکے ہیں اب ہم تیسری بار بنائیں گے یہ گیہروی سلائی ہے اور پھر رونگ سائیڈ سے باروی سلائی آئے گی اور یہ پیٹرن ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا بلکل جیسے ہم ساتوی سلائی مناتے ہیں ویسی ہی نووی سلائی بنتی ہے پھر ویسی ہی گیہروی سلائی بنتی ہے اور یہ پیٹرن ہمارا ایسے کر گے کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہ فرسٹ اسٹیچ میں نے اتارا پھر تین بار دو فندوں کا ایک بنائیں گے دو اور یہ تین پھر ویسی ہی لگاتار چھے جالی بنائیں گے دھاگا پیچھے کریں گے ایک فندہ صدہ بنائیں گے اور اب لگاتار چھے جالی بنائیں گے ایک دو ہر بار یہ دھیان رکھنا یہ بیچ والا فندہ ہے تیسری جالی تیسرے فندے پر بنائیں گے بیچ والے فندے پر بنائیں گے تین چار پانچ چھے پھر دھاگا پیچھے کریں گے اور چھے بار دو فندوں کا ایک بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے ڈھاگا پیچھے کریں گے اور پھر ویسے جالی بنائیں گے چھے ایک فندہ سیدھا بنائیں گے اور اب لگا تار چھے جالی بنائیں گے ایک ایک دھاگا اپنی طرف دو دھاگا اپنی طرف تین دھاگا اپنی طرف چار دھاگا اپنی طرف پانچ دھاگا اپنی طرف چھے اور دھاگا اپنی طرف کر کے تین فندے تین بار دو فندوں کا ایک ایک بنائیں گے یہ دو ہو گئے اور یہ تین ایسٹیچ سیدھا جو دیکھی فرینڈز یہ ہماری گیارہ سلائے کمپٹیٹ ہوئی باروی سلائے ادھر سے پوری اونٹی آئی گی باروی سلائے میں نے ادھر سے اونٹی بنا دی ہے اور یہ ہمارا پیٹرن کمپٹیٹ ہو چکا ہے فرینڈز یہ دیکھئے یہ یہاں پہ یہ شیپ اپنے آپ ہی آ جاتی ہے تو آئی ہوگی کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اب پھر آپ یہی بارو سلائے اس میں ریپیٹ کیجئے اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ پوری سے الٹی آئے گی اور پھر ادھر سے الٹی آئے گی ایسے کر کے ہمیں یہ چار سلائے گاٹر سٹیچ پیٹرن کی بنانی ہوتی ہیں یہ الٹی الٹی پھر دو سلائے ہمیں یہ پلین بنانے ہوتی ہیں اور یہ چھے سلائے ہو جاتی ہے پھر ساتھوی سلائے پر ہم یہ جالی بنانی شروع کرتے ہیں اور پھر یہ ساتھوی سلائے نووی سلائے بنتی ہے پھر گیر سلائے بنتی ہے ساتھوی سلائے ہی ریپیٹ ہوتی ہے نووی اور گیر سلائے میں اور الٹی سائیڈ ساری سلائے ہماری الٹی ہی آتی ہیں ای ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا یہ پیٹرن آپ کو بہت اچھا بھی لگا ہوگا تو آپ یہ ہماری ویڈیو کو پسند آئی ہے تو اپنے فرینڈز کے ساتھ اس کو شیئر بھی کر دینا اور لائک بھی کر دینا اور یدی آپ نے ہمارا چینل ویجٹ کیا ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کر دینا تو ملتی ہوں جلدی اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکار